آسٹریلوی سرزمین پر بائیس سال بعد اوڈی اے سیریز جیتنے کے بعد جہاں پوری دنیا کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے بڑے بڑے ایکسپرٹس محمد ریزوان کی کپتانی پاکستان ٹیم کی دوبارہ سے قائم ہونے والی یونٹی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو ریپرزنٹ کرنے والے ینگسٹرز کو دا دے رہی ہے تو وہیں پر اب پاکستان ورسیز آسٹریلیا فرس ٹی ٹونٹی میچ جو کل پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے گابا کے تاریخی اسٹریڈیم میں کھیلا جائے گا یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کی سوچ کیا ہوگی پولیسی کیا ہوگی اور کیا پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کو سرپرائز دے سکتا ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد کیونکہ دوزر نو میں پاکستان نے پہلی دفعہ آسٹریلوی سرجمین پر آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ کھیلا تھا اور اس میچ کے اندر پاکستان کو شکست ملی دن ٹونٹی نائنٹین میں لازٹ ٹائم پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ان آسٹریلیا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا یہاں پر اگین پاکستان کو شکست ملی سو پانچ سالوں کے بعد یا پھر اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو شکست دے سکتی ہے اس کو لے کر جو چرچہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی فور کے اندر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا وہ اب چونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے بھی زیادہ جناب جو انیلیسز ہے اور زیادہ چرچہ کیا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی سائیڈ ہوگی اس کی نئی لک کیسی ہوگی اور نیا فیس جو پاکستان کرکٹ کپ ٹی ٹونٹی سرکٹ کے اندر بنے گا وہ کیسا ہوگا سو اس کے اوپر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ محمد ریزوار نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر جب ان سے پلینگ الیون کا پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا جناب جو ایک میڈل ویے والا جواب ہے وہ دیا کہ مجھے پتا ہے ہم نے چیزیں فائنل کر لی ہیں لیکن جو پلینگ الیون ہے وہ ٹاپ سیکریٹ ہے تو اسی وجہ سے جناب میں نے جو میرے تک انفرمیشن پہنچی ہے اور جو میرا انالیسیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو نئی مینجمنٹ اور نئی کپتان ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس پر آج کی ویڈیو میں بات کرنے سے پہلے ایک جناب آپ سب کے سامنے پچھلے چند دنوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ شیڈو بین کا شکار ہو رہا ہے اور اس چینل کو اگر شیڈو بین سے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ چکے اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل شیڈو بین سے باہر نکلے تو اس کے لیے آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر جو اپنا فیڈبیک ہے وہ دینا پڑے گا آپ پارکسن کے ایک ٹیم کا جو نیا فیس ہے اور ٹی ٹونٹی سائیڈ کے اندر کن کھلاڑیوں کو ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار لازمی کریں اور اگر آپ اس ٹیم کے بارے میں رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تو کامزکم جہاں سے جس ایریے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایریہ جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ڈال دیں اور پچھلے چند دنوں سے جب میں نے یہ ریکویسٹ کرنا شروع کی تو اس کا بڑا پوزیٹیو ریسپانس آمنے آیا ہے سو اس پوزیٹیو ریسپانس کو ہم نے کانٹینیو کرنا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ چینل جو ہے وہ شیڈو بین سے باہر نکل آئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دی جگہ اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کی جگہ اب آتے ہیں جناب پاکستان کی ٹیم کی جانے سب سے پہلے اگر پاکستان کی ٹیم نے جو لاسٹ ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا تھا اس کی پلینگ الیون کو دیکھا جائے تو اس میچ میں کپتان تھے پاکستان کے بابر آزم اور پاکستان نے یہ میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں فلوریڈا کے سٹیڈیم میں آئرلینڈ کے خلاف کھیلا تھا اور ایک وقت میں یہ میچ پاکستان ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن پھر شاہنچہ فریدی نے نیچے سے آ کر جو دو چھکے لگائے تھے اس کی بدولت پاکستان یہ میچ جیت گیا تھا اور اس میچ کے اندر پاکستان کی جو پلینگ لیون تھی اس میں سائم ایوب بھی تھے فکر زمان بھی تھے دن شاداب کان اماد وسیم اور محمد آمیر بھی تھے لیکن اب یہ جو پانچ نام ہیں وہ پاکستان کے سکارڈ کا حصہ نہیں ہے سو پاکستان نے جو لاسٹ میچ کھیلا تھا اور اب جو اسٹیلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی کا میچ کھیلنا ہے سو آوویسلی پانچ چینجز جو ہیں وہ ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور ان پانچ چینجز کے اندر پاکستان پھر کس جناب جو پلینگ لیون ہے اس کے ساتھ اترے گا انیشلی جو باتیں کی جا رہی تھیں وہ یہ تھی کہ بابر آزم پلس محمد ریزوان جو ہیں وہ دوبارہ ایز این اپنر کھیلیں گے لیکن آج جو ایک کویسچن کیا گیا محمد ریزوان سے وہ حسیب اللہ خان کے بارے میں تھے اور حسیب اللہ خان نے جب لازٹ ٹائم پاکستان کے لیے ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلت تھا ان دا سٹارٹ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اگیس نیوزیلینڈ تو وہ میچ پاکستان جیتا ضرور تھا اور اس میچ کے اندر حسیب اللہ خان نے ایز این اپنر کھیلت تھا حالانکہ وہ انڈے کو پر آؤٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کے جو گیم پلان اس وقت دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے جا کر لمبی ہٹ لگانی ہے سو اب کہیں نہ کہیں یہ بھی ازیوم کیا جا رہے کہ چونکہ محمد ریزوان جو ہیں انہوں نے اپننگ جوڑی کو لے کر جو کلیر سٹانس ہے وہ نہیں دیا تو حسیب اللہ خان جو ہیں وہ ایز این اپنر کھیل سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ حسیب اللہ خان کی بجائے صاحب دادہ فرحان جو ہیں ان کے چانسری زیادہ ہیں کیونکہ صاحب دادہ فرحان نے جو لاس سیزن کھیلا تھا پاکستان سوپر لیگ کے اندر وہ لاہور کلندرز کے لیے کھیلا تھا اور عبداللہ شفیق کے ہوتے ہوئے صاحب دادہ فرحان سے اوپننگ کروائی گئی تھی فقر زمان کے ساتھ سو یہاں پر چونکہ آقیب جوید جو اس طرح پاکستان کرکٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے ان اوفیشل ہیڈ ہیں حالانکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک میمبر ہیں لیکن پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے جو کریکٹنگ سرکلز ہیں وہاں پر پتا ہے کہ جو آقیب جوید ہیں ان کی سیز سب سے زیادہ ہے سو آقیب جوید چونکہ ماضی میں لاہور کلندر کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور پھر ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ رہا چکے ہیں ماضی میں کہ جناب پاکستان کی جو اوپننگ جوڑی ہے تی چونٹی کرکٹ کے اندر وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتی جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے اور انہی کی وجہ سے پاکستان کا میڈل آرڈر نہیں بان پایا تھا یہ بھی آقیب جوید کی ماضی کی سٹیٹمنٹ ہے سو اس کو دیکھتے ہوئے جو زیادہ چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ساب زیادہ فرحان کے ہیں کہ وہ اوپن کریں محمد ریزوان کے ساتھ کیونکہ محمد ریزوان کے اگر ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر بیٹنگ نمبر دیکھیں تو ایز این اوپنر وہ کامیاب ہوئے لیکن اس کے بعد نمبر تھری نمبر فور نمبر فائیو نمبر سکس نمبر سیون اور نمبر ایڈ تک غالباً انہوں نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بیٹنگ کیا ہے اور ٹوٹل فیلئر ان کا آج جناب دیکھنے کو مل ہے سو ایز این اوپنر محمد ریزوان پلس ساب زیادہ فران دن وانڈون پوزیشن کے اوپر کھیلیں گے اب بابر آزم ٹوڈون پوزیشن کے اوپر اسمار خان اور پھر جناب سلمان علی آگا نمبر فائیو کے اوپر نمبر سکس کے اوپر عرفان خان نیازی سو پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا پاکستان نمبر سیون پر نارملی شاداب خان کو پلیس کرتا تھا لیکن شاداب اب پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور پاکستان پرکٹ ٹیم کی جو پولیسی تھی بابر آزم کے دور میں وہ چار فاس بولرز اگر سیمنگ کنڈیشنز ہیں اور ایک سپینر شاداب کی صورت میں لازمی انکلوڈ کیا جاتا تھا اور اب پاکستان کے پاس شاداب تو نہیں ہے لیکن دو سپینرز ہیں عرفات منحاس اور سفیان مکیم دونوں ٹی ٹونٹی کرکٹ کی حد تک بڑے بہترین پرفارمر ہیں سفیان مکیم جو ہیں وہ میلی جناب ریس پینر کے طور پر کھیلتے ہیں جبکہ عرفات منحاس جو ہیں وہ محمد نواز اور عماد وسیم کی جو کمیہ اس کو پورا کرتے ہوئے بیٹنگ جو ہے وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں سو اب اگر پاکستان کرکٹ ٹیم یہ سوچتی ہے کہ ہمیں جناب ایک ایسا بیٹسمن چاہیے یا ایک ایسا بولر چاہیے جو بیٹنگ بھی کر سکتا ہو اور لمبی ہٹس بھی لگا سکتا ہو نیچے آ کر تو دین عرفات منحاس کا چانس زیادہ ہے اور اگر پاکستان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جنون سپینرز کے ساتھ جانا ہے تو دین سفیان مکیم کے چانسز زیادہ ہیں اس کے بعد جناب جو لڑکا کھیلے گا وہ جہانداد خان ہے اور جہانداد خان کو بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہائی ریٹ کیا جا رہا ہے اور پی ایسا میں بھی پرفارم کیا چیمپئنز کپ کے اندر بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے کیمیوز کھیلے نئی گیند کے ساتھ اچھی بولنگ کی تو اس وجہ سے ان کے چانسز زیادہ ہیں پاکستان کے پاس تین پریمیم فاسٹ بولرز ہیں شاہین نسیم اور ہاریس راؤف کی صورت میں تو اس طرح سے جو پاکستان کی پلینگ لیون ہے وہ مجھے فائنل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایک چانس یہ ہے کہ آقیب جوید اور جو پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی یہاں پر پاکستان کے اندر مجود ہے ان کا اور اصل شفیق کا جو کنیکشن ہوگا آپس میں یہاں پر چیزیں فائنل کی جائیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگلا ورلڈ کپ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ٹیم ہے وہ ترتیب دی جائے سو اب جو کچھ بھی ہوگا اس میں چار فاس بولر اور ایک سپینر جو ہے وہ ہمیں میلی کھیلتا ہوا نظر آئے گا اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم نے چانس لیا کہ جناب سلمان علیہ آگا چونکہ ایز این آف سپینر ہمارے لیے اویلیبل ہیں تو دین جناب جو عباس افریدی ہیں وہ کسی سپینر سفیان مقیم یا فات میناز کی جگہ پر کھیل سکتے ہیں سو اس طرح سے جو پلینگ لیون ہے وہ میرے خیال میں فائنل ہو سکتی ہے سو ایک سپوٹ ہے سپینر کھیلے گا یا فاس بولر اس کے اوپر پرابلم ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آلموسٹ سوٹڈ ہے اس کے علاوہ اگر اس گراؤن کے اوپر سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ٹوٹل دس میچز کھیلے گئے ہیں اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اور ان دس میچز میں سے جو ہوم سائیڈ ہے یعنی کہ اسٹیلیا ہے انہوں نے چھے میچز جیتے ہیں ایک میچ ٹورنگ سائیڈ نے جیتا اور تین میچز جیتے ہیں جناب یہاں پر نیوٹرل سائیڈ نے کیونکہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹو جو ہے اس کے میچز بھی اس گراؤن کے اوپر کھیلے گئے تھے اور جو آخری میچ اس گراؤن پر کھیلا گیا تھا اس میں جو چیز کرنے والی ٹیم تھی نیوزیلینڈ وہ جناب بیس کے قریب براونز سے میچ ہار گئی تھی گیسٹ انگلینڈ سو یہاں پر جو جیت کا منطرہ ہے وہ بڑا سیمپل سا ہے توس جیتیں توس جیت کر بیٹنگ فرسٹ کریں اور بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے مور دین ون سکسٹی رانز جو ہیں وہ پھٹے کے اوپر لگائیں اگر آپ نے مور دین ون سکسٹی رانز لگا لیے تو دین آپ کے جو جیتنے کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس گراؤن پر جو ایوریج ٹی ٹونٹی سکور ہے فرسٹ ٹیننگ کا وہ ہے ون سکسٹی سکس رانز اور جو یہاں پر ہائیسٹ ران چیز ہوا تھا وہ ون سکسٹی ون رانز کا تھا سو پاکستان کے پاس صلاحیت ہے اور پاکستان بھی جناب نئے لڑکوں کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے اور دوسری جانب جو اسٹیلوی کرکٹ ٹیم ہے اس کی جناب جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ آلماس پوری ہے لیکن بالنگ سائٹ پر ان کو بھی پرابلم سیز کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کے جناب جو پریمیم فاسٹ بولرز ہیں جن میں جو شیزل ووڈ پیٹ کمنز میچل سٹارک یہ چکے اویلیبل نہیں ہیں سو چانسز یہی ہیں کہ پاکستان یہاں پر جناب جو پہلا ٹی ٹوینڈی ماچ ہے وہ جیت جائے گا اور اگر پاکستان نے یہ ماچ جیت لیا تو پاکستان کی جو آسٹریلیا کے اندر ورسز آسٹریلیا ٹی ٹوینڈی کرکٹ کی ہسٹری ہے وہ بدل جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کی جائے گا زیادہ زیادہ شیئر کی جائے گا آپ نے قیمتی رہ گا احسار لازمی کی جائے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ